یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو دورت وہ نیا لباس پہنے اور نیا لباس وہ کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیا لباس کالا نہیں ہو سکتا اگر وہ لباس پہننے والے نے ماتم کی نیت سے نہیں پہنا بلکہ وہ کپڑا نیا ہے اور وہ دیکھنے میں بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ ماتم والا نہیں بلکہ نیا اس پہ کوئی ڈیزائن بنا با ہے یا فول وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور وہ پورا شخص جو ہے سجا ہوا ہے امامہ یا ٹوپی وغیرہ اور اس کو دیکھنے ہی سے لگتا ہے کہ وہ ماتم میں نہیں بلکہ خوشی میں شامل ہے تو اس صورت میں کالے کپڑا پہننے میں کسی بھی خوشی کے موقع پہ یہ بارہ رویل اول کے موقع پہ اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں ہے البتہ ایسا ہے کہ کسی نے اپنا ہلیہ ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس کی شکل سے غم ظاہر ہوتا ہے یا وہ مازاللہ ماتم کرنے کے اس کی دل میں نیت ہے یا پھر یہ کہ وہ اس چیز سے دکھی ہے سرکار کے ولادت کے موقع پر پریشان ہے پھر اس نے غم کے موقع پر یا اپنا غم ظاہر کرنے کے لیے کالا لباس اگر اس نے پہنا ہے تو اس کا معاملہ لگے لیکن ظاہری طور سے اگر کسی نے نیا کپڑا سلوایا اور اس کو پسند کالا آیا یا کالے میں کوئی ڈیزائن ہے یا اس طریقے کا ہے کہ وہ دیکھنے میں کالا ہے تو کسی بھی خوشی کے موقع پر اس کو پہنا جا سکتا ہے کالے کو چاہے وہ اپنے گھر کے شادی وغیرہ کے معاملے ہوں یا ولادت کا معاملہ ہو بس کپڑا نیا ہو اور خوشی کے مارے پہنا گیا ہو تو اس پہ کوئی حکم نہیں ہے یعنی کالے کا تعلق کپڑے کے ساتھ اتنا خاص نہیں ہے جتنا معاملات جو ہیں بندے کی نیت کے ساتھ خاص ہے کہ اس نے اس کو کیوں پہنا ہے اور لوگوں پر اس کے خوشی ہی ظاہر ہو رہی ہے کالا پہننے کے بعد بھی تو کوئی دکت نہیں پھر اس کو ماتم یا غم کرنے والا نہیں کہا جائے گا